سلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس تو آج کے اس لیکچر میں اچھا میں آپ کو پہلے سٹارٹ میں چیز بتا دوں کہ یہ باپ پنجم ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے چپٹر فائف تو اس سے پہلے چپٹر فور باپ چہارم تک جتنے چپٹر سے ان کی ایکسرسائز کا میں سلوشن کروا چکی ہوں یہ باپ پنجم کا یعنی کہ چپٹر فائف کا چپٹر نمبر ٹو ہے گواہی کے احکام و مسائل پیج سکسٹی تھری پہ ہے تو چھو آج اس چپٹر کی ایکسرسائز کا میں کمپلیٹ سلوشن کروا ہوں گی ایم سی کیوز شارٹ کوسٹنز لانگ کوسٹنز تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے پیج نمبر سکسٹی فائف پہ اس کی ایم سی کیوز ہیں تو پہلے ان کو سمپلیفائی کرتی ہیں ان کے مطلب میں آنسر آپ کو کرواتی ہوں آپ نے اپنی بکس پہ لگا لینے ہیں بہت ہی آسان سا چپٹر ہیں اور امپورٹنٹ چپٹر بھی ہے اگر چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا باقی تمام اس سے پریویس جتنے چپٹرز ہیں ان کی ایکسرسائزز کا سلوشن پلی لیسٹ میں مجود ہے وہاں پہ جا کے بچوں ایزی لیت دیکھ سکتے ہیں جس چپٹر کا بھی چاہیں تو دیکھیں پہلا کوسٹن کیا ہے گواہی کے لیے قرآن مجید میں استعمال ہونے والا لفظ کیا ہے شہادت گواہی دینے والا شخص کیا کہلاتا ہے گواہ یہ والا اس کا انسر ہے کسی بھی معاملے پر گواہی دینے کے لیے مردوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے دو ہونی چاہیے انکھوں دیکھا واقعہ بیان کرنا کیا کہلاتا ہے اینی شاہد کہلاتا ہے جب صرف دو گواہ مجود ہوں تو گواہی کیا ہوتی ہے فرض ہوتی ہے یہ والا اس کا انسر ہے بچوں اس کے بعد دیکھیں ایم سی کیوںز ہوگے پہلا کوسٹن یہ ہے شہادت کا معنی اور مفہوم بیان کریں تو پہلے ہی پیچ پر آپ نے یہ دو لائنز اس کے اندر کر لینے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک گواہی کے لیے قرآن و سنت میں شہادت کا لفظ استعمال ہوتا ہے شہادت کا مطلب کسی چیز کیا معاملہ کو اپنے علم کے مطابق ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے واضح کرنا تاکہ حق دار کو اس کا حق مل سکے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا انسر ہے اس کے بعد دیکھیں بچو نیکسٹ ایکسرسائز میں کوسٹن نمبر ٹو مرد اور عورت کی گواہی کے بارے میں اسلامی احکام تحریر کریں تو اسلامی احکام پوچھے گئے ہیں اس کا انسر آپ نے یہ پیج نمبر سکسٹی فور پر یہاں سے لے کر یہاں تک کرنا ہے اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنا لیا کرو پھر اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بناو جن کو بھی تم گواہوں کے طور پر پسند کرتے ہو اگر ان دو عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے یہاں سے لے کر یہاں تک آگے یہ ایک اور لائن ترجمہ کی ہے کرنا چاہیں ایڈ کر لیں ادروائز یہاں تک یہ اس کا ایکسیکٹ آنسر بنتا ہے کہ قرآن پاک میں گواہی سے متعلق اسلام میں گواہی سے متعلق کیا ہے تو یہ ارشادے باری طالع تھا یہ آپ نے اس کے اندر کر لینا ہے ترجمہ یہاں تک یہ والا کر لینا ہے اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ ہے گواہی کے دوران میں کن دو باتوں کا خیار رکھنا ضروری ہے تو پہلے ہی پیج پر اس کانسر یہاں سے لے کر یہاں تک ہے یہ دو باتیں ہیں کسی وقوعہ کو اب غور مشاہدہ کر کے اس کو دل و دماغ میں بٹھانا یہ دو باتوں کا دھیار رکھنا چاہیے گواہی میں معاملے کوکازی اور جج کے سامنے پوری طرح دیانتداری سے پیش کرنا یہ اس کانسر آ جائے گا دو پوائنٹس پوچھے گئے تھے دو یہ والے آ جائیں گے اینی شہادت اور سمیح شہادت کی وضاعت اینی شہادت آنکھوں دیکھا ہوتا ہے اور سمیح شہادت ہوتا ہے سنا ہو جو تو خود سن کے آگے بیان کرنا تو ہم ان دونوں کا آنسر ایکزیک دیکھتے ہیں بک سے چوتھا اس کا آنسر بچوں آپ نے یہ والا کر لینا ہے یہ دو لائنز یہاں سے گواہی دینا بعض اوقات آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرنا ہوتا ہے آنکھوں دیکھا واقعہ جب بیان کر جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اینی شہادت کہتے ہیں بعض اوقات گواہ کسی چیز کو سن کر شہادت دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں سمیح شہادت کہتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا انصر آ جائے گا اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ بچوں کوسٹن نمبر فائی سچی اور جوٹی گواہی کے دو اثرات بیان کریں دو اثرات تحریر کریں تو اس کا انصر آپ نے یہ لاسٹ والے پیراگراف پہ آ جانا ہے سچی اور جوٹی گواہی کے اثرات والے پہلی لائن اب اس میں دو پوائنٹس پوچھے گئے ہیں سچی گواہی سے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے بھائی چارے کے جذبات فروغ پاتے ہیں جسٹ یہاں سے یہاں تک کرنا ہے سچی گواہی کے متعلق یہ دو آگے پوائنٹ آگے یہاں سے جوٹی گواہی والا جبکہ جوٹی گواہی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے دشمنیاں فروغ پاتے ہیں تو دو پوائنٹ اس کے یہ لائن اور اس کے بعد یہ لائن کرنی ہے تو یہ پانچ میں کا انصر آ جائے گا اس کے بعد دیکھیں ایک ہی لونگ کسٹن ہے ایکسرسائز میں اور ہر دفعہ ایک ہی طرح کا کسٹن آتا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ابھی پچھلا چپٹر بھی ہم نے کیا تھا تو اس میں بھی اسی طرح کا ہی کسٹن تھا قرآن و سنت کی روشنی میں گواہی کی اہمیت واضح کریں قرآن و سنت کا مطلب یہ ہے کہ قرآنی آیت کا ترجمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ اس کے اندر ایڈ کرنی ہے آپ نے تو یہاں سے دیکھیں ارشاد باری طالع ہے یہاں سے ترجمہ شروع ہو رہا ہے تو اس پہلے کسٹن کا لونگ کانسر یہاں سے شروع کرنے آپ نے اس کے اندر جتنی آیات اور ترجمہ آتی ہیں یہ کر لینے ہیں اور یہاں تک آپ اس پہلے لونگ کانسر یہاں تک کرنا چاہیں تو یہاں تک کرنے ادروائز یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو یہ والا بھی بیشاک اس کے اندر ایڈ کرنے پھر یہ لاسٹ پر قرآنی آیت کا ترجمہ بھی ہے یہاں تک اس پہلے لونگ کانسر بنتے ہیں بچوں اس میں اب مزید جو آپ لوگ چاہیں شارٹ کانسر کیے ہوئے ہیں وہ ایڈ کریں ترجمہ ایڈ کر کے آپ ایک اچھا سا لونگ کانسر تیار کر سکتے ہیں جب آپ شارٹ کر لیتے ہیں تو کافی حد تک لونگ اس میں پریپیئر ہوئی جاتا ہے لیکن ترجمہ جس طرح آیت کا ترجمہ حدیث کا ترجمہ وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ ضرور کرنا ہے کیونکہ کوسٹن ہی بیسیکلی یہی ہے تو یہ چپٹر تھا بچوں گواہی کے اقام و مسائل اس چپٹر کی ایکسرسائز کا سلیوشن میں نے کمپلیٹ کروا دی ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم اس سے اگلا جو چپٹر ہے باپ پنجم کا اس کی ایکسرسائز کا سلیوشن کریں گے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا بچوں اللہ حافظ